ہیلو اسلام علیکم بارے میں بات کرتے ہیں In the city by the sea 1998 میں پبلش ہوا ہے Begins on the roof of حسن house in کراچی پاکستان یہ شروع ہوتا ہے حسن کے گھر سے جو کراچی میں اس کا گھر ہے اور اس کے چت سے شروع ہوتا ہے اس کے گھر کے چت سے کیس طرح آگے آپ کو بتائیں گے حسن is 11 years old living with his artistic mother امی and his liar brother اببہ اپنے پیملی کے ساتھ رہتا ہے The family unspoken rules that this was حسن territory is sacred is امی studio اور اببہ crossword chair یہ پیملی نے اس کو مطلب territory رکھی ہے حسن کو کہ یہاں پہ یہ آپ کا area ہے اپنا یہاں پہ رہو گے جس طرح امی کی مقدس studio ہے اور اببہ کا chair ہے صحیح چلو چلتے ہیں اپنے سمری کی طرف On the roof حسن observes a young boy on a nearby roof kite flying not for one moment turning his eyes not to blink at sun not even to watch for the roof to end کیا ہوتا ہے جب حسن اپنے گھر کے چھت پر چلا جاتا ہے تو وہاں پر وہ مشاہدہ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ ایک young boy ہے اس کے سامنے والے روپ پر وہ پتنگ اڑا رہا ہے اور وہ اوپر دیکھ رہا ہے جس طرح mostly بچے پتنگ اڑاتے ہیں تو sun کی روشنی سورج کی روشنی اس کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ بچے کو پتہ نہیں چلتا کہ چھت ہتم ہو گیا ہے چھت کی انڈ آگئی ہے اور حسن سیز بچہ گر جاتا ہے بچہ گر جاتا ہے یہ حسن کے مائنڈ میں ایک امیج کر لیتا ہے یہ بچے کا گرنا the time it took him to پال from روپ to ground seemed an eternity longer and longer each time حسن replayed it in his mind تو کیا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ بچہ گر جاتا ہے یہی حیال اس کے گرنے کا یہی ایکشن یہی سین حسن کے مائنڈ میں بار بار replayed ہوتا ہے حسن feels guilty اس کو guilty feel ہوتا ہے he thinks وہ سوچتا ہے the boy pall to his death is his fault means کہ وہ سوچتا ہے کہ بچہ گرا یہ اس کی اپنی غلطی تھی کس طرح getting so involved in making the kite play وہ اتنا involved تھا پتنگ اڑھانے میں اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مطلب چھت ہتم ہو گئی اب میں گر جاؤں گا بکاز ہی نیو آئی پتہ تھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں لیکن پھر بھی خیال نہیں کیا اور گر گیا حسن انکل سلمان مامو ہم حسن ایڈولائزز تیلز حسن بپور ایوانٹی تیو بی ایک کرکیٹر ایوانٹی تیو بی ایوانٹی پہلی کہانی تی اس بچے کی جو گر گیا چھت سے اب دوسری کہانی ہے حسن کی انکل کی وہ کیا کہتا ہے کہ میں کرکیٹر بننے سے پہلے اسٹرونمر بننا چاہتا ہوں صحیح اور حسن بھی اس کو بہت لائک کرتا ہے لیکن اس کا انکل پولیٹکس میں انٹر ہوا پولیٹکس پار ٹریزن پلیس انڈر ہاؤس کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا جو انکل ہے کچھ بہاوت کر لیتا ہے اپنے پولیٹکس میں تو اس کو آریس کیا جاتا ہے حسن کھوڈ وزیٹ ایس آپن ایس ہی لائک حسن وزیٹ کرتا ہے اپنے انکل سے ملنے کے لئے جتنا اس کو پسند کر لیتا ہے ایک کہانی ہوئی بچے کی جو حسن کے مائن میں پس ہوئی وہ بار بار جو ایمیج ریپلے ہوتا ہے دوسری کہانی ہے اس کے انکل کی جب اس کو آریسٹ کیا گیا تو یہ بھی مطلب اس کو گلٹی فیل کراتا ہے کیا کر لیتا ہے حسن کے اپنے انکل سے کتاب کچھ بکس لے لیتا ہے تیکس بک متمی ٹی بکس لے لیتا ہے حسن اپنے انکل سے ریٹ کرنے کے لیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے تری منس لیٹر ایو پریزیڈنٹ وز الیکٹر تین منس کے بعد تین ماہ کے بعد ایک نئی پریزیڈنٹ الیکٹر ہو جاتی ہے کیا ہو جاتا ہے حسن لائک زارہ نیکس ڈور ادھر کراچی میں اس کے گھر کے قریب ایک لڑکی رہتی ہے زارہ جو حسن اس کو لائک کرتا ہے یہ بات آگئی ریلیشن میں وہ مطلب حسن سے دو سال بڑی ہے کس طرح حسن کتنے سال کا ہے گیارہ سال کا وہ کتنے سال کے ساتھ کیا ہے ایک کتہ ہے جس کا نام ہے اگل اس لڑکی کے ساتھ حسن سوچتا ہے جو یہ نیو پریزیڈنٹ آیا ہے حسن سوچتا ہے کہ جو یہ پریزیڈنٹ ہے اس کا جو روح ہے وہ قید ہے اس اگل اس کتے میں کس طرح کیون کہ جب پریزیڈنٹ ہے دو سیم برڈ ڈی اس اگل کا برڈ ڈی اور اس پریزیڈنٹ کا برڈ ڈی سیم ہے دو بوت ہے اسکار اور دیر لپ آئی برو ان کو دونوں کو مطلب ایک سکار ایک داغ ایک دبا ہے آئی برو کتے کو بھی اور اس پریزیڈنٹ کو بھی دیر پیل ایل بیمار بھی ایک سٹیم پر ہوتے ہے اگل لپ پا بھی بینڈیج ایت سیم تائم ایس پریزیڈنٹ لپ ہینڈ بینڈیج اگل کا جو پا ہے مطلب پنجا ہے اگل مین کتے کا نام ہے اس کا جو پا ہے وہ بھی مطلب بینڈیج کیا تیلیویجن اور جب پریزیڈنٹ سپیچ کرتا ہے تیلیویجن پر لائو تو ہی اگل سکریچ دیر ایر 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 سیم مومنٹ تو اسی طرح ہی مراد پریزیڈنٹ اور اگل کتا دونوں ایر 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 کو سکریچ مین حراش کرنا مطلب جس طرح کسی کو حراش آتی ہے اور کرتے ہیں دونوں ایر سیم ٹائم تو یہ جو دونوں کے مطلب ایک سائٹ سیمیلرٹیز بتا ہے حسن نے تو حسن اسی بینا پر سوچتا ہے کہ پریزیڈنٹ کی جو سپیرٹ ہے وہ اگل میں سمائی ہوئی ہے اس کے بات چلتے ہیں جو ہاؤس ارس تا اس سے پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کو مطلب شپ کیا گیا اس کے انکل کو اب حسن کو پتا چلا کہ غصہ آخر کیا ہے کیا ہوا ہے اس نے مطلب یاد دلایا کہ اس کا انکل کتنا احترام کرتا ہے کتنا اچھا ہے پیپل چیڈ ہم لوگ اس سے خوش ہوتے کس طرح سیویر اس کو کہتے ہے سیویر بچانے والا مشکل سے بچانے والا کسی کو پیوچر پیوچر ہے یہ اس جگہ کا یہ تین نام دیئے گئے اس کو اچھا ثابت کرنے کے لئے اچھا سا پیلیٹیشن ثابت کرنے کے لئے ناو ہی وز امیلیٹیشن اب وہ جیل میں ہے اس کا انکل حسن کا about to be tried in military court for prison اور military court میں اس کو لے جایا گیا ٹریزن کیلئے ٹریزن میں اس نے بغاوت کی تھی revolution بھی کہتے ہیں صحیح ہیں but the anger came from the pact that سلمان مامو imprisonment didn't even get a page six side bar in the newspaper لیکن غصہ اس سے بھی آیا کہ سلمان مامو کے جیل جو ہے اس نے مطلب جو newspaper ہے اس میں even didn't get page پر newspaper میں بھی six side bar page پر بھی اس کی مطلب case کی حبر نہیں آئی کہ وہ case ہو چکا ہے حیلان کہ وہ اتنا مطلب politician نے چکا ہے اچھا لوگوں کو مطلب بہت save کیا ہے اچھا پائدہ پہنچا ہے اور لوگوں کا hope تھا لوگ اسے خوش بیتے اس کے باوجود بھی newspaper میں اس کا مطلب jail کے بارے میں کوئی بھی info نہیں آئی کہ وہ cade ہے صحیح ہے تو اس سے وہ said ہوتا ہے conclusion کی طرف آتے ہیں this is a novel of a young boy آپ لوگوں نے دیکھا ایک young boy کا related novel ہے coming to terms with change حسن کے بارے میں یہ novel ہے تو اس نے دیکھا کہ kite flying boy ہے وہ گر گیا تو اسی پر بھی guilt field کرتا ہے اور وہ امید جس حسن کے mind میں رہ گیا with the imprisonment of his uncle دوسری کہانی یہ ہے کہ uncle کو بھی کید ملی اس کے changing political landscape within the country اور political landscape change ہو گیا بلکل country میں completely and his changing relationship with Zara جس سے وہ محبت کرتا ہے حسن اس کے ساتھ changing relationship میں change آگیا delightfully told اچھی طرح خوشی سے بتایا گیا it reveals boy interactions with family and friends and whom he confides in during difficult times تو mostly conclusion یہ ہے man point یہ ہے کہ یہ story ہے ایک لڑکے کے بارے میں ایک حسن کے بارے میں اس کے interactions کے بارے میں family کے ساتھ اور ان کے ساتھ جس پر وہ مطلب بشواس کرتا ہے بروسہ کرتا ہے اپنے مشکل وقت میں confides in difficult times بھی کہ اگر آپ کسی پر اتنا بروسہ کرتے اس کا team جو ہے guilt یہ man team ہے اس کا guilt کیونکہ یہ guilt پیل کرتا ہے ان وجوہات کے بینہ پر کہ اس کا انکل جو ہے جیل چلا گیا اور جو young boys نے دیکھا اپنے چھت پر وہ گر گیا تو اسی کے بینہ پر اس کا team man team جو ہے guilt اور بہت سارے teams آپ نکال سکتے ہو لیکن جو main team ہے وہ ہے guilt تو یہ تھی آج کی ویڈیو ریلیٹیڈ اس ناول سے ریلیٹیڈ اور موسٹ لی امپورٹنٹ اس کو دو نام سے پوکار سکتے ہم اس ناول کو in the city by the sea اور as in the sky دیکھتے رہیے اس چینل کو اور شیئر کرتے جائے اس ویڈیو کو thank you so much موسٹ